سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پولیس میں جو نئی جوبز آئی ہیں ان کے بارے میں نئی جوبز آنا اس ہو چکی ہیں دوہزار ٹو بیس کی بڑی پیمانے پر یہ ویکنسیز آئی ہیں کونسی ویکنسیز ہیں کتنی تعلیم ہونی چاہیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس چہار کیسے دکھنا ہے فارم کہاں سے لینا ہے ساری تفصیلات چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو مل سکیں سیمپل گوگل میں آ کے آپ نے صرف پنجاب پولیس لکھنا ہے افیشل ویب سیٹ پہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جب آپ پنجاب پولیس لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے افیشل ویب سیٹ آ جائے گی نیچے والا جو آپشن ہے جو آئین پنجاب پولیس اس پہ آپ نے کریک کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نیچے آتے ہیں ایک تو کوئی شکیت ہو یہاں پہ انہوں نے نمبر دیئے ہوئے ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے انہوں نے سب سے پہلے اشتہار دیا ہوئے آپ سیکرین پہ اشتہار دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ایڈ ہے اشتہار ہے اچھا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کاسٹیبل یا لیڈی کاسٹیبل ٹھیک ہے جناب یہ ان کی ویکنسیز ہیں قد انہوں نے مانگا ہوا ہے پانچ فٹ سات انچ ٹھیک ہے جناب براہ خواتین کے لیے پانچ فٹ دو انچ ہے اچھا آگے جناب انہوں نے چھاتی مانگی ہوئی ہے تیت تیس ساڑھے چونتیس نیچے انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے فیزیکل ٹیسٹ کیسے دینا ہے ایک شریعہ چھین کلومیٹر دو اور ہے سات میٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرائیور کانسٹیبل کی تفصیل ہے اس کو آپ نے خود دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ٹریفک اسسٹنٹ اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا اب ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے کیونکہ میں اتنی تفصیل بتاؤں ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اچھا جناب نیچے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پنجابپولیس.GOE.P کے اسی ویب سیٹ پر جس سے میں آپ کو لے آیا ہوں آپ کو فارم ڈاؤنڈلوڈ کرنا بھی سکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ نے فارم ڈاؤنڈلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا تصدیق شیطہ فوٹو کا بھی اصناد یعنی جو آپ کی اصناد ہیں وہ آپ نے تصدیق شدہ ہونی چاہیے یعنی ساتھ سین آئی سی کی کاپی ہونی چاہیے ساتھ یہ فارم جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ ہونا چاہیے دو سر روپے فیس بھی ہونی چاہیے یہ آپ تین طریق سے لے کے ستنا طریق تک اپنا جو زلے کا ایک ہوتی ہے نا زلے پولیس لائن وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہے ہیں چھاتی تلیم وغیرہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریعت نہیں دی جائے گی اچھا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایڈ کے نیچے یہ اپلیکیشن فارم کا جو ہے وہ آپشن دیا گیا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جب میں نے اس پہ کلک کیا تو ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ چکا ہے یہاں سے اپنے فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اسی کو آپ نے جناب کسی بھی پرنٹ والی دکان سے پرنٹ کروا لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں تصویر ہے ٹھیک ہے جناب اور آخری طریق سترہ دو ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی تک پندرہ دن پڑے ہیں اس میں ایک بہت اور انہوں نے کہیے کہ ہر اسامی کے لیے الہدہ فارم اور فیز جمع کروانا لازمی ہے اچھے ناب یہ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے نام ہے والد کا نام ہے مذہب ہے ذات تلیم ہے طریق پدائش ہے اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ اس پہ مکمل ویڈیو بنا دوں گا آپ کو فل کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے لیکن ہر اسامی کے لیے الہدہ الہدہ فارم آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے امیدہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر کوئی سوال ہے تو کومنٹ کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں یا کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ورسپ پہ بھی آ سکتے ہیں اس کے لیے کومنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ورسپ گروپ میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ